اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں بہت چھوٹا تھا تو اُس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی طرح کے رسالے نکلتے تھے اور عنوان ہوتا تھا تعلیم و تربیت جو بڑی کتابیں ہوتی تھی ان میں بھی یہ عنوان باکسرت استعمال ہوتا تھا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے بچے سکول جاتے ہوں اور تعلیم و تربیت کے نام کے رسالے ان کے گھر میں موجود نہ ہو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا یہ لفظ مادوم ہوتا چلا گیا ہماری زندگیوں سے ایسا لگتا ہے کہ کھرچ کے نکال دیا گیا اور اب تو میرا خیال ہے آپ تائید کریں گے میرے اس مشاہدے کی کہ آپ کو کہیں اس عنوان کا کوئی کتابچہ کوئی رسالہ کوئی اخبار اخبار میں آرٹیکل ٹیلوین پہ گفتگو ریڈیو پر اس کی بات کہیں بھی کچھ نہ دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا اور یہ بہت بڑا فقدان ہے اتنا بڑا لاؤس ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ چھوڑا ہے اگر ہم تربیت کو تعلیم سے الگ کر دیں تو معلومات کے علاوہ ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں کیا صرف معلومات کی بنیاد پر معاشرے درست ہو سکتے ہیں قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے ملک پنپ سکتے ہیں قوم میں سرخ روح ہو سکتی ہیں اپنے گول اور اوبجیکٹیو حاصل کر سکتی ہیں ہم نے اس چیز کو بلکلی فرموش کر دیا ہماری زندگیوں سے نکل گئی مگر وہ قومیں جنہوں نے تربیت کے اصول کو اپنا لیا آج وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے آج بے شمار کنوینس ہے ٹرانسپورٹیشن بے شمار ہے مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں ٹرینے ہیں ہوائی جہاز ہیں بیری جہاز ہیں موٹر سیکلیں ہیں کیا ان سب کا چلانا ممکن ہے بغیر تربیت کے اگر صرف ڈریونگ کے اصول پڑھا دیے جائیں تمام لوگوں کو جہاز اڑانے والے کو ٹرین چلانے والے کو گاڑی چلانے والے کو کار چلانے والے کو بس چلانے والے کو ٹرک چلانے والے کو ٹریکٹر چلانے والے کو بائٹ چلانے والے کو تو کیا محفوظ طریقے سے وہ اس کو چلا لے گا کیا یہ ممکن ہے ایسا پوسیبل ہے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو پراپر ڈریونگ کے اصول تعلیم کے طور پر اس کو دیے جائیں اور اس کی باقاعدہ تربیت دی جائے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہے اور جہاں وہ سفر کر رہا ہے دوسرے بھی محفوظ رہے ورنہ کیا محفوظ طریقے سے سفر ممکن ہے تو تربیت اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اور آپ کے معاشرے کو حساس سے بچانے کا سبب ہے ہمارے ہاں تربیت کا وجود ہی نہیں رہا ڈریونگ کے لسنس لوگ لیتے ہیں انہوں نے کہیں بھی باقاعدہ پریکٹس نہیں کی ہوتی کوئی ان کے پاس ایسا سیٹسکیٹ نہیں ہوتا پتہ لگے تین مہینے یا چالیس دن یا پہچاس دن یا دو مہینے انہوں نے اس کی پریکٹس کیا ہے اس کی تربیت حاصل کیا ہے ایک شخص سرجن بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو پرندے اور جانروں پر اور دریا کی اور پانی کی چیزوں پر ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے چیر پھاڑ کی اگر اس سے نہ گزارا جائے تو کیا انسانی جان کو وہ خطرناک نہیں ہو جائے گا اس کو تربیت سے گزارا جاتا ہے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے آزا کو چیر پھار سکے اس کو آپریٹ کر سکے اس کی خرابییں دور کرنے میں پورا تعاون کر سکے پورا معامل ہو ایکسپرٹ ہو ورنہ کیا انسانی جان خطرے میں نہ پڑ جائے گی لوگ ایک دکان کرتے ہیں چھوٹی سی اس کے لیے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو کسی دکان پہ ملازم رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ اس کو سیلز کرنے کا گر آ جائے وہ اس کو اس تربیت سے گزارتے ہیں اگر کوئی شخص دوائیے پیک کر رہا ہے اس کے لیے بھی تربیت چاہیے اسے پتہ ہو کہ یہ کیسے پیک کرنی ہے کیسے اس کام کو سر انجام دینا ہے کوئی بڑا کام کسی بھی قسم کا کام آپ یہ فلم بنا رہے ہیں کیا ہم میں سے ہر کوئی اٹھ کے بنا سکتا ہے یا صرف اس کی معلومات ہونے سے کتاب میں پڑھا دیا جائے کہ کیمرے کو ایسے آپریٹ کرنا ہے کیا کوئی شخص کر سکتا ہے جب تک کہ تربیت کے ایک عمل سے نہ گزرے اس کے لیے میں نے دیکھا بہت سے ممالک میں ہمارے ہاں بہت کم ورکشاپے کی جاتی ہیں کہ اس میں بقاعدہ کام کر کے دکھایا جاتا ہے پھر ان لوگوں کو جو ورکشاپ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہو اور دیکھو ڈیم بن رہے ہیں کتنے بڑے بڑے اگر اس کا نو ہاؤ پریکٹیکل نہ ہو تو آپ کا سارا معاشرہ پانی میں ہی بھیجے آپ کے شہر جو ہیں وہ سہلاب کی نظر ہو جائیں اگر ان کی پریکٹس نہ ہو ان کو پتہ نہ ہو اس کا نو ہاؤ عملی طور پر نہ ہو تعلیم کے ادارے ہیں اگر تربیت نہ ہو تو کیا آپ بچوں کو پراپر تعلیم دی جا سکتی ہے کیا معاشرے میں تبدیلی بغیر تربیت ممکن ہے تمام شبہ ہے زندگی ہمارے امام صاحب ہماری جماعت کراتے ہیں اگر ان کو یہ تربیت نہ دی گئی ہو کہ کھڑا کیسے ہونا ہے کس طرح نماز پڑھانی ہے تو وہ غلطییں کریں گے اور نماز بھی درست نہ رہے گی تربیت کو زندگی میں ہر حال میں لوٹانا پڑے گا ہر حال میں لوٹانا پڑے گا